بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہدایت النہو کا پندرمہ سبق ہے اس سبق میں ہم منصوبات کی آٹھنے قسم مستثناء کی تفصیل پڑھیں گے پہلے اس سبق کی عبارت دیکھ لیں القسم الثامن المستثناء وهو لفظ يذکر بعد الا و اخواتیا ليعلم انه لا ينسب اليه ما نسب الى ما قبلها وهو على قسمين متصل وهو ما اخرج عن متعدد ب الا و اخواتها نحو جاءن القوم الا زیدن ومنقطع وهو المذكور بعد الا و اخواتها غير مخرج عن متعدد لعدم دخوله في المستثناء منه نحو جاءن القوم الا حمارا واعلم ان اعراب المستثناء على اربعة اقسام فان كان متصلا وقاع بعد الا في كلام موجب وهو كل كلام لا يكون في اوله نف ولا نهل ولا استفهام نحو جاءن القوم الا زیدن او منقطعا كما مر او مقدما على المستثناء منه نحو ما جاءني الا زیدن احد او كان بعد خلا وعدا عند الاكثر او بعد ما خلا وما عدا وليس ولا يكون نحو جاءن القوم خلا زیدن الى اخره كان منصوبا وان كان بعد الا في كلام غير موجب وهو كل كلام يكون فيه نفي ونهي واستفهام والمستثناء منه مذكور يجوز فيه الوجهان النصب والبدل عما قبلها نحو ما جاءني احد الا زیدن وان لا زیدن وان كان مفرغا بان يكون بعد الا في كلام غير موجب والمستثناء منه غير مذكور كان اعرابه بحسب العوامل تقول ما جاءني الا زیدن وما رأيت الا زیدن وما مررت الا بزیدن وان كان بعد غير وسواء وسواء وحاشا عند الاكثر كان مجرورا نحو جاءني القوم غير زیدن وسواء زیدن وحاشا زیدن واعلم ان اعراب غير كاعراب المستثناء بإلا تقول جاءني القوم غير زیدن وغير حمار وما جاءني غير زیدن القوم وما جاءني احد غير زیدن وغير زیدن وما جاءني غير زیدن وما رأيت غير زیدن وما مررت بغير زیدن واعلم ان لفظة غير موضوعة للصفة وقد تستعمل للاستثنائه یہ منصوبات کا بیان چل رہا ہے تو منصوبات میں سے آٹھویں جو چیز ہے وہ مستثناء ہے مستثناء کی تعریف بیان کی ہے وَهُوَ لَفْزٌ يُزْكَرُ بَعْدَ إِلَّا وَأَخَوَاتِيَا مستثناء وہ لفظ ہے وہ اسم ہے جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد ذکر کیا جائے یعنی اللہ ایک حرف ہے اس کو حرف استثناء کا آجاتا ہے اس حرف کے بعد جو لفظ ذکر کیا جائے گا وہ مستثناء ہوگا اور اللہ کے اخوات یعنی اس کے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ خَلَا عَدَا لَيْسَ لَائِكُنُوا یہ والی الفاظ ہیں آگے ان کا بیان آرہا ہے تو ان الفاظ کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مستثناء ہوگا اور یہ اللہ اور اس کے اخوات کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کو لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے اللہ اور اس کے اخوات کے بعد لانے کا مقصد یہ ہے لِيَوْ لَمَا أَنْهُ لَا يُنْسَبُوا إِلَيْهِ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جس چیز کی نسبت اس کے ما قبل کی طرف کی گئی ہے اس کی نسبت اس مستثناء کی طرف نہیں کی گئی یعنی اللہ کے بعد جو لفظ ذکر کیا گیا ہے لَا يُنْسَبُوا إِلَيْهِ اس لفظ کی طرف نسبت نہیں کی گئی ما اس چیز کی مصبت جس کی نسبت کی گئی ہے اللہ کے ما قبل کی طرف تو اللہ کا جو باد والا لفظ ہے اس کو مستثناء کہا جاتا ہے اور اللہ سے پہلے والا جو لفظ ہے اس کو مستثناء منہو کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ مستثناء منہو جو پہلے ہے اس کی طرف جس کام کی جس حکم کی نسبت کی گئی ہے وہ اللہ کے بعد جو مستثناء ہے اس کی طرف وہ نسبت نہیں ہے اس کو اس نسبت سے نکال دیا گیا ہے الگ کر دیا گیا ہے وَهُوَ عَلَىٰ تَسْمِعِنِ پھر مستثناء کی دو قسمی ہیں مستثناء متصل اور مستثناء منقطع مستثناء اسے کہتی ہیں مَا اُخْرِجَانْ مُتَعْدَدٍ بِاللَّا وَخَوَاتِيَا اللہ اور اس کے جو دوسرے ساتھی الفاظ ہیں ان کے ذریعے سے متعدد کی اندر سے کسی کو نکال دیا جائے تو یہ مستثناء متصل ہوگا یعنی کوئی چیز ہے یا کوئی شخص ہے جو پہلے متعدد افراد کے مجموعوں کے اندر وہ شامل تھا اللہ اور اس کے خوات کے ذریعے سے اس ایک شخص کو یہ ایک چیز کو متعدد چیزوں میں سے یا متعدد افراد میں سے نکال دیا گیا ہے تو یہ مستثناء متصل ہے جیسے جَا عَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا تو اس میں آپ پہلے مستثناء کی تاریخ پیان کی ہے اس کی آپ پہلے تشریح اس میں سمجھ لیں جَا عَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا تو اس میں اللہ یہ عرف استثناء ہے اس کے بعد زید ایک لفظ ذکر کیا گیا ہے اور یہ زید جو ہے یہ مستثناء ہے اور اللہ سے پہلے والا جو لفظ ہوتا ہے القوم یہ مستثناء منہو ہوتا ہے تو اب اللہ سے جو پہلے والا ہے مستثناء منہو اس کی طرف نسبت کی گئی ہے مجیئت کی آنے کی کہ میرے پاس قوم آئی ہے اس نسبت سے زید کو نکال دیا گیا ہے کہ زید کی طرف آنے والی نسبت نہیں ہے یعنی زید نہیں آیا جَا عَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا میرے پاس قوم آئی مگر زید یعنی زید نہیں آیا زید کو آنے والے حکم سے نکال دیا گیا ہے تو یہ مستثناء کی تشریح ہے اب جو اس کی قسم میں پہلی متصل تو زید یہ قوم کے اندر داخل ہے قوم کے اندر پہلے شامل تھا تو اب اللہ کے ذریعے سے اس آنے والے حکم سے اس کو نکال دیا گیا ہے تو یہ مستثناء متصل ہوگا دوسری قسم میں مستثناء منقطع ہے وَهُوَ الْمَذْكُورُ بَعْدَ إِلَّا وَخَوَاتِيَا تو اس میں بھی لفظ اللہ اور اس کے خوات کے بعد ذکر ہوتا ہے لیکن غیر مخرجن عن متعدد وہ متعدد سے نکالا نہیں گیا ہوتا کیوں لیعادم دخولی فی المستثناء منو کیونکہ جو مستثناء منو ہے جو اللہ سے پہلے ہے یا جو متعدد ہے ان کے اندر وہ داخل نہیں تھا جیسے میرے پاس قوم آئی مگر حمار نہیں آیا تو یہ جو حمار ہے اس کو قوم سے نہیں نکالا گیا کیونکہ حمار قوم کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا قوم سے مراد جو اس کے انسان افراد ہوتے ہیں وہ افراد شمار ہوتے ہیں اس میں تو یہ اس میں شامل ہی نہیں تھا تو اس کو اس کے اندر سے نہیں نکالا گیا ویسے اس کے استثناء کیا گیا ہے تو یہ استثناء منقطع ہوگا آگے مستثناء کی احراب بیان کر رہے ہیں مستثناء کی احراب کی چار اقسام ہیں یعنی اس کا احراب چار قسموں پر مشتمل ہوتا ہے جو پہلی قسم ہے اس میں احراب ہے نصب کہ مستثناء منصوب ہوگا یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے فَإِنْ كَانَا اگر مستثناء ایسا ہو یہ یہ صورتیں ہوں تو یہ آگے کان منصوباً یہ اس کی جزا ہے ان کان کی شرط کی جزا ہے ان سب صورتوں میں مستثناء منصوب ہوگا تو مستثناء کا منصوب ہونا نصب یہ اس کا پہلا احراب ہے احراب کی پہلے قسم ہے تو یہ کتنی صورتیں بندی ہیں کون سے صورتیں بندی ہیں اس کو آپ آسانی سے اس طرح سمجھ سکتے ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ مستثناء متصل ہو متصل کا مطلب یہ ہے کہ متعدد سے اس کو نکالا گیا ہے خارج کیا گیا ہے پہلے وہ اس مستثناء منو کے اندر شامل تھا جیسے یہ زید ہے یہ قوم میں داخل تھا اللہ کے بعد ہو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو باقی اخوات ہیں ان کی ابھی بات نہیں ہو رہی وہ ان کا آگے تذکرہ آئے گا اللہ کے بعد ہو کلام موجب میں ہو کلام موجب کا مطلب یہ ہے کہ جس میں نفی نہیں یا استفام نہیں ہیں اس میں اس بات ہے نفی بھی نہیں ہے اور نہیں کسی کام سروکہ بھی نہیں گیا استفام سوال بھی نہیں ہیں یہ کلام موجب ہوتا ہے تو جب تین شرطیں یہ پائی جائیں کہ مستثناء متصل ہے اللہ کے بعد ہے کلامی موجب ہے تو اس صورت میں جو مستثناء ہوگا وہ منصوب ہوگا جَأَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا اس میں نفی نہیں استفام نہیں ہے کلامی موجب ہے اور اللہ کے بعد ہے اور یہ زید پہلے قوم میں داخل تھا اب اس کو نکالا جا رہا ہے تو یہ پہلی صورت ہو جائے گی نصب والی دوسری صورت یہ ہے کہ مستثناء منقطع جو ہم نے ابھی ایک قسم پڑھی ہے جس میں جو مستثناء ہے وہ مستثناء منقل کے اندر داخل نہیں ہوتا اس کو نکالا نہیں جاتا یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے چاہے یہ کسی بھی صورت میں ہو یہ حماراً یہ قوم میں داخل ہی نہیں تھا یہ مستثناء منقطع ہے تو یہ ہمیشہ منصوب ہوگا یہ دوسری صورت آگی ہے نصب کی تیسری صورت یہ ہے کہ مستثناء ویسے تو بعد نہیں ہوتا ہے مستثناء منقل پہلے ہوتا ہے لیکن مستثناء کو مستثناء منقل سے پہلے ذکر کیا جائے اس سے مقدم کر دیا جائے اس صورت میں بھی مستثناء منصوب ہوگا جیسے ماجہ انی اللہ زیدن احادن تو اس میں زیدن یہ مستثناء ہے یہ بعد میں ہونا چاہیے تھا احادن مستثناء منو ہے یہ پہلے تھا یہاں پر زیدن مستثناء کو احادن مستثناء منو پر مقدم کر دیا گیا ہے تو اس لئے یہ زیدن یہاں پر منصوب ہوگا یہ نصد کی تیسری صورت ہے چوتھی صورت یہ ہے خلا اور عداء یہ دو الفاظ ہیں اللہ کے اخوات میں سے اس کے ساتھیوں میں سے تو یہ بھی مستثناء کے لئے استعمال ہوتے ہیں اکثر نحویوں کے نزدیک خلا اور عداء کے بعد مستثناء آئے گا وہ منصوب ہوگا کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ خلا اور عداء کے بعد میں جرور ہوگا لیکن اکثر نحویوں کا مذہبی ہے کہ ان کے بعد منصوب ہوگا تو وہ اکثر جو کہتے ہیں کہ خلا اور عداء کے بعد منصوب ہوگا وہ اس لئے کہ خلا اور عداء یہ خیل کی قسم میں سے شمار ہوتے ہیں تو ان کے بعد جو مستثنہ ہے وہ مفہول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا جو کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجرور ہوگا کچھ حضرات وہ خلا اور عدہ کو وروف جارہ میں سے شمار کر کے اس کے بعد مستثنہ کو مجرور شمار کرتے ہیں تو بہرحال اکثر کے نزدیک خلا اور عدہ کے بعد یہ مستثنہ منصوب ہوتا ہے تو یہ نصب کی چوتھی صورت ہو جائے گی پانچمیں صورتی ہے مَا خَلَ مَا عَدَ لَيْسَ لَا يَكُونُ یہ چار یہ اللہ کے اخوات میں سے ہیں استثناء کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان کے بعد بھی جو مستثناء ہوگا وہ منصوب ہی ہوگا تو یہ پہلا عراب نصب کے مستثناء منصوب ہو اس کی یہ پانچ صورتیں ہیں اب کتاب کے اندر آپ عبارت دیکھیں فَإِنْكَانَ مُتْتَصِلًا یہ پہلی صورت ہے نصب والے عراب کی کہ مستثناء متصل ہو وَقَعَ عَبَادَ إِلَّا اللہ کے بعد واقع ہو فِي کلام موجب میں ہو پھر کلام موجب کی جو تعریف ہے یہاں پر وہ کتاب میں نہیں ہے یہ بریکٹ کے اندر الگ تشریح کے طور پر لکھی گئی ہے وَوَكُلُّ كَلَامٍ هَرْوَ كَلَامٍ لَا اِكُونُ فِي أَوَّلِهِ نَفْيٌ وَلَا نَحْيٌ وَلَا اِسْتِفَامٌ کہ اس میں نفی یا نحی یا استفام نہ ہو یہ کلام موجب ہے اور غیر موجب وہ ہوتا ہے جس میں نفی یا نحی یا استفام ہو اس کی تعریف آگے خود کتاب کے اندر آ رہی ہے اس کی مثال جَانِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا یہ ایک صورت ہے کہ مستثناء منصوب ہوگا اَوْ مُنْ قَتِعَنْ كَمَا مَرْرَا دوسرے صورت یہ ہے کہ مستثناء منقطے ہو تو وہ منصوب ہوگا اس کی مثال اوپر گزر سکی ہے جَانِ الْقَوْمُ إِلَّا خِمَارًا تیسری صورت مستثناء کو مستثناء منو پر مقدم کر دیا جائے تو بھی مستثناء منصوب ہوگا مَا جَانِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا اَحَدٌ اس میں زَيْدًا یہ مستثناء ہے یہ احد مستثناء منو پر مقدم ہے تو منصوب ہے چوتھی صورت اَوْ قَانَ بَادَ خَلَا وَعَدَا عِمْدَ الْأَكْسَرِ اکثر علماء کے نزدیک خلا اور عداء کے بعد مستثناء منصوب ہوگا پانچھیں صورت یہ ہے بَادَ مَا خَلَا مَا عَدَا لَيْسَ لَائِكُنُ ان سب کے بعد منصوب ہوگا اس کی مثال دیئے جَانِ الْقَوْمُ خَلَا زَيْدًا اس طرح الْآخری ہی یعنی عَدَا زَيْدًا مَا خَلَا زَيْدًا مَا عَدَا زَيْدًا لَيْسَ زَيْدًا لَائِكُنُ زَيْدًا ان سب کی آپ خود مثالیں بنا سکتے ہیں تو یہ جتنی صورتیں ہیں پانچ صورتیں ان میں کانا منصوباً مستثناء منصوب ہوگا یہ مستثناء کا پہلا اعراب ہے نسب مستثناء کا دوسرا اعراب یہ ہے وَإِنْ كَانَ بَعْدَ إِلَّا اگر مستثناء اللہ کے بعد ہو فی کلام غیر موجب اور کلام غیر موجب میں ہو غیر موجب کی تعریف خود کتاب میں آگئی ہے اسی سے موجب کی تعریف بھی سمجھ آ رہی تھی اس لئے کتاب میں موجب کی تعریف نہیں کی وَوَ كُلُّ قَلَامٍ يَكُونُ فِي نَفِيٌ وَنَحِيٌ وَاِسْتِفَامٌ کہ ہر وہ کلام جس میں نفی یا نحی یا استفام ہو وہ کلام غیر موجب ہے تو مستثناء اگر اللہ کے بعد ہو کلام غیر موجب میں ہو وَالْمُستثناء مِنُو مَذْكُورٌ اور مستثناء مِنُو بھی مذْكُور و محصوف نہ ہو یہ تین شرطیں ہیں کہ اللہ کے بعد ہے مستثناء کلام غیر موجب ہے اور مستثناء مِنُو مذْكُور ہے ان تین شرطوں والی جو صورت ہے اس میں یہ جوز وفیل و جہانی مستثناء کے اعراب میں دو صورتیں دو وجہیں جائز ہیں ایک تو نسب کہ مستثناء کو اب منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں استثناء کی وجہ سے دوسرا ما قبل سے بدل ما قبل جو مستثناء مِنُو ہے اس کا جو اعراب ہے مستثناء کو بھی ہم اس سے بدل بنا کر اسی کے مطابق اس کو بھی اعراب دیں یہ دونوں صورتیں اس میں جائز ہیں جیسے ما جہانی احدن الا زیدن وِاللہ زیدن تو اس میں کہتو یہ کہ ما جہانی اس میں ما نافیہ ہے تو نفیہ آگئی ہے تو کلام غیر موجے بھی اور اللہ کے بعد ہے مسثناء اور احدن مستثناء مِنُو مذْكُور بھی ہے تو اس میں زیدن جو مسثناء ہے اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں استثناء کے وجہ سے نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا اللہ زیدن مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں کہ احدن جو مستثناء مِنُو ہے سے مرفوع ہے تو زید ان کو اس سے بدل بنا کر مبدل منو اور بدل کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے تو زید ان کو بھی ہم مرفوع کر سکتے ہیں تیسرا جو اعراب ہے مستثناء کا اس کی صورت یہ ہے وَإِن كَانَ مُفَرَّغًا کہ مستثناء مفرغ ہو مستثناء مفرغ کا مطلب یہ ہے کہ جس میں مستثناء منو مذکور نہ ہو مستثناء منو کو عزف کر دیا گیا ہو اس کو مستثناء مفرغ کہا جاتا ہے وَإِن كَانَ مَعْدَا إِلَّا اور مستثناء إِلَّا کے بعد فِي كَلَامٍ غَيْرِ مُجَبٍ اور کلام غیر مُجَبٍ میں ہو یعنی جس میں نفی یا نہیں استفعام موجود ہے اس کلام میں ہو وَالْمُسْتَسْناء منو غیر مذکور مستثناء منو مذکور نہیں ہوتا اس صورت میں مفرغ والی صورت میں تو اس میں بھی تین شرطیں ہو گئیں ہیں کہ مستثناء إِلَّا کے بعد ہو کلام غیر مجب ہو اور مستثناء منہ مذکور نہ ہو ان تین شرطوں والی صورت میں کانا اعراب ہو بحسب العواملی مستثناء کا جو اعراب ہے وہ عوامل کے اعتباس سے بدلتا رہے گا یعنی اس سے پہلے دیکھا جائے گا کون سا عامل آرہا ہے رفع دینے والی عدوی مرفوع ہوگا نصف والی عدو منصوب ہوگا جر والی عدو مجرور ہوگا جیسے اس میں ما نافیہ ہے کلام غیر موجب ہے اور اللہ کے بعد مستثناء آیا ہے اور مستثناء منہ مذکور نہیں ہے نماجہ آنی احدن یہاں پر محضوف ہے تو یہ زیدن مستثناء ہے اس کو ہم اب جو اعراب دیں گے وہ عوامل کے تباہ سے دیں گے تو جاہنی یہ فیل ہے اس کا فائل یہاں پر موجود نہیں ہے تو زیدن کو ہم اس کا فائل بنائیں گے اور جاہنی یہ فیل یہ اس کو رفع دے گا اور وما رعیتو اللہ زیدن اس میں بھی وہی صورت ہے زیدن کو ہم رعیتو کا مفہول بنائیں گے رائی تو فیل ہے اس میں ضمیر فائل ہے تو یہ مفہول ہونے کی ویسے زید کو نصد دے گا ما مررتو اللہ بی زیدن اس میں بار فجر ہے یہ جارہ ہے یہ زید کو جر دے دے گا تو اس طرح عوامل کے اعتبار سے اس مستثناء کا اعراب ہوگا چوتھا اعراب مستثناء کا یہ ہے کہ اگر مستثناء غیرہ کے بعد ہو سیوا کے بعد ہو سواہ کے بعد ہو حاشہ کے بعد بھی اکثر علماء کے نزدیک تو ان سب کے بعد جب مستثناء ہوگا کان مجرورا تو وہ مستثناء مجرور ہوگا یہ اس کا چوتھا اعراب ہے جر کے مستثناء مجرور ہوگا جیسے جان من قوم غیرہ زیدن تو غیرہ کے بعد تو زیدن مجرور ہوگا سواہ زیدن سواہ زیدن حاشہ زیدن جو حاشہ ہے اس کے ساتھ اندل اکثر کہا ہے اکثر علماء کے نزدیک حاشہ کے بعد یہ مجرور ہوگا کہ وہ اس کو عرف جر شمار کرتے ہیں کچھ نہ ہوئی عذرات کے نزدیک حاشہ کے بعد بھی منصوب ہوگا جیسے خلاہ اور عدا کا پہلے گزرہ ہے وہ اس کو فیل کی قسم میں شمار کرتے ہیں تو زیدن منصوب مفور ہونے کی ورے سے ہوگا لیکن اکثر کے نزدیک یہ عرف جر رہے اور اس کے بعد مستثناء مجرور ہوگا تو یہ اعراب کی چار اقسام بیان کی ہیں اس کے بعد آگے جو خود رویف استثناء ہے اللہ اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں تو ان میں اللہ یہ تو حرف مبنی ہے اس کا تو کوئی عراب تبدیل نہیں ہوتا اور سواء سواء یہ مفعول ظرف ہونے کے ورے سے منصوب ہوتے ہیں اور حاشہ خلاہ ما خلاہ ما عدا لیسہ یہ سارے بھی مبنی ہوتے ہیں تو ان کا عراب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف غیرہ ایک لفظ ہے اس اسنا والے الفاظ میں سے کہ جس کا عراب تبدیل ہوتا ہے اب غیرہ کا عراب بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ غیرہ کا جو عراب ہے یہ عراب وہی عراب ہوگا جو مستثناء بی اللہ کا عراب ہوتا ہے یعنی اللہ کے بعد جو مستثناء ہوتا ہے اس کا عراب ہوتا ہے جو جو اس کی صورتیں بنتی ہیں جو ہم نے ابھی بیان کی ہیں تو غیرہ کا بھی وہی عراب ہوگا اس کی بھی وہی ساری صورتیں بنیں گی جیسے یہ مثال ہے پہلی قسم کی کہ کلام موجب ہے اور مستثناء من و مذکور ہے تو اس میں غیرہ یہ کی جگہ پر ہے رم اللہ لے کر آئیں تو جان القوم اللہ زیدن زید منصوب ہوگا تو جس طرح زید پر نصب کا اعراب آتا ہے تو اس طرح غیرہ پر یہاں پر نصب پر اعراب آ جائے گا اور غیرہ چونکہ مضاف ہوتا ہے اس لئے زید مضافلی ہونے کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا تو غیرہ یہ اپنے بادولے کو مجرور کر دیتا ہے اور بادولے مستثناء کا جو اعراب ہے وہ خود یہ لے لیتا ہے یہ اس کی قائم مقام بن جاتا ہے تو یہ نصب والی صورت ہے غیرہ زیدن اور غیرہ حمارن یہ مستثناء منکتے منصوب ہوتا ہے یہ اس کی مثال ہے مَا جَانِ غَيْرَ زَائِدٍ الْقَوْمِ یہ اس صورت کی مثال ہے کہ جس صورت میں مستثناء کو مستثناء منو پر مقدم کر دیا گیا ہو تو اس میں بھی غیرہ یہ منصوب ہے مَا جَانِ اَحَدٌ غَيْرُ زَائِدٍ وَغَيْرَ زَائِدٍ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ماں قبل سے بدل بھی بنا سکتے ہیں منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں تو غیر زَائِدٍ اس کو بدل بنا کر مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں مَا جَانِ غَيْرُ زَائِدٍ مَا رَائِدُ غَيْرَ زَائِدٍ مَا مَرَتُ بِغَيْرِ زَائِدٍ یہ تینوں مثالیں اس صورت کی ہیں کہ جب مستثناء کا عراب عوامل کے تبعہ سے بدلتا ہے تو غیرو غیرہ غیری یہ عوامل کے تبعہ سے اس کے عرابی تبدیل ہوگا آگے ان الفاظ کی اس تشریف بیان کر رہے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ لَفْزَتَ غَيْرَ کہ جو غیرہ کا لفظ ہے یہ اصل میں تو صفت کے لئے وضع کیا گیا ہے یعنی یہ ماقبل مصوف ہوتا ہے یہ اس کی صفت بنتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ استثناء کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور لفظ اللہ یہ اصل میں تو استثناء کے لئے وضع کیا گیا ہے لیکن کبھی کبھی یہ صفت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح غیرہ یہ صفت کے لئے وضع کیا گیا ہے جیسے یہ اللہ کی مثال دی ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِيَةٌ اس میں اللہ یہ ہے تو عرف استثناء ہے لیکن یہاں پر یہ غیرہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے یعنی غیر اللہ اسی طرح آپ کا یہ جو قول ہے لا الہ الا اللہ اس میں بھی اللہ یہ ہے تو عرف استثناء ہے لیکن یہ غیرہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے لا الہ غیر اللہ موسیقی